جو تقسان مور چاہ جند آباد یہ بہری سرکار کے کانوں تک یہ آواز پہنچے کہ دیش کے کروڑوں کسانوں کے ساتھ دیش کا لاکھوں چند کندے سے کندہ ملا کر کے قدم سے قدم ملا کے بھارت کی سلکوں پہ اترے گا ہر بار یہ کہا کہ جو ہندوستان ہے یہ دو ہی اس پہ آدھارت ہے یہاں کی جو پددتی ہے وہ رسی پددتی اور کرسی پہ دھارتی پہ ہی یہ دیش چلے گا اور جو کوپریٹ گھرانا ہے جو بھارت سرکار ہے یہ بھوک کی قیمت لگانے چاہتے ہیں کہ بھوک کتنی لگے گی عراج کی قیمت میں تہہ کریں گے چندے کا یہاں پہ نرمان ہوگا وہاں پہ نچھے پھول کے پاس میں کسان کرانتی گیٹ ہے یہ جس ترنگے کا اپمان کرنے کی کوشش سرکار انہیں کرید ہی ایک سڈین تھا اسی جو ساجس تھی اسی ترنگے کا یہاں پہ نرمان ہوگا موسیقی 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 سیوگ تکسان مورچہ جندہ بار سیوگ تکسان مورچہ جندہ بار کسان مجدور ایک کا جندہ ہم سبھی سندھ سماج کی طرف سے بھارتی اکسان یونین کے موردھن نیتا اور سربوان نیتا چودری راکیش ٹکیس جی ہمارے بیچ میں سندھوں کے اپس دکھ ہوئے ہیں اور آج جگت دو شنکرہ چارے جی ان کو مالا پہنا کر ان کو آشی رچندے رہے زوردار تالیوں سے سانگا بھائی تالیہ جرہا اور زوردار بنے میں چودری راکیش ٹکیس جی سے آگرہ کروں گا کہ راکیش ٹکیس جی اپنی اسٹھان پر کھڑے ہوں اور جگت گروہ شنکرہ چارے جی سے میں ڈیویدن کروں گا جگت گروہ شنکرہ چارے جی اور بھوپیند گری جی مہاراج اور راکیش ناچ جی مہاراج یہ سندھوں کا سمارتھن پتر راکیش ٹکیس جی کو سوپیں گے اور سمارتھن پتر کے پشاہ شکتی کا سنبھل شکتی پاک کرتے ہوئے ہنمان جی کی گدا بھی راکیش ٹکیس جی کو اور پت کی جائے گی زوردار تالیوں سے اس موقع پہ تاکہ بہری سرکار کے کانوں تک کی آواز پہنچے کہ دیش کے کروہ کسانوں کے ساتھ دیش کا لاکھوں سندھ کندے سے کندہ ملا کر کے قدم سے قدم ملا کے بھارت کی سنکھوں پہ اترے گا میں چاہوں گا جگت گروہ شنکرہ چارہ جی کے کرکم لو دوارا سندھ سماج کا یہ پتر راکیش ٹکیس جی کو سوپا جائے زوردار تالیوں سے ایک بار اور سوگر ایک بار اور زوردار تالیوں سے اور ایک بار زوردار تالیوں سے بھارت پتا کی بندے بندے باترہ بندے باترہ ہر بار یہ کہا کہ ہندوستان ہے یہ دو ہی اس پہ آدھارت ہے یہاں کی یہاں پہ ہے اور کسی پتہ بھی یہاں پہ ہے اور جو کوپریٹ گھرانا ہے جو بھارت سرکار ہے یہ بھوک کی قیمت لگانے چاہتے ہیں کہ بھوک کتنی لگے گی اناج کی قیمت میں تہہ کریں گے یہ نہیں ہوگا اناج تیجوریوں میں بند نہیں ہوگا بھوک کی قیمت پہ یہ بھی اپار نہیں چلنے دیں گے ہم یہاں پہ یہ بڑے بڑے گودام سستے میں اناج خرید کے اور کنجومر کو عام لوگوں کو مہنگے میں بیچیں گے یہ بھی اپار دیس میں نہیں چلے گا بھوک پہ کوئی قیمت تہہ نہیں ہوگی یہ بھی اپاری ہے ان کو اناج سے محبت نہیں ہے ان کو لوگوں کی بھوک کتنی ہے اس سے محبت ہے یہ بھی اپاری ہے ان سے بچ کے رہا سرکار بھوک پہ کبجہ نہیں ہونے دینا آپ کو لڑنا ہوگا آم سماج کو لڑنا ہوگا یہ سند سماج جب جب بھی دیش میں مصیبت آئی سند سماج آگ نہیں ہوکے کھڑے ہوکے لڑائی میں حصہ لیا وہ آجادی کی لڑائی ہو وہ اور دوسری لڑائی ہو یہ کسانوں کی لڑائی جہے اس میں بھی سند سماج سمجھ سمجھ پہ ہمارے ساتھ مراہا ہے ہر دعا کا معاملہ ہو جب بھی پورے سند سماج نے پورے کسان سنگٹھن کا ساتھ دیا اور دیش میں ریسی پردتی اور کرسی پردتی سے چھیڑ خاننی نہیں ہونے دی جائے گی یہ پور نوپ سے کسان اور سند سماج اس لڑائی کو آگے مجبکتی کے ساتھ ملڑا جاگا اور جو بشواس کسان سنگٹھن پہ جو بشواس چالیس جتھے بندی پہ سند سماج نے ہم کو دیا ہے وہ پور نوپ سے ان کا بشواس قیام رہے گا اور لڑائی انتیم دور تک جائے گی جے جے بھالا جے سند سماج دیکھیں ایک آگرہ کرنا چاہتا ہوں سب ہی سند اپنے ہاتھوں میں پوش پھلیں گے اور کسان ایونین اور سنیوکھ کسان مورچہ کے جو نیتا آدھرنیا چودری کسان راکش ڈیجی ہے تمام جتنے کسان ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں اور ڈیجی کہہ رہے ہیں کسی کے پاس بھی حل نہیں ہے ہمارے پاس سب مسئلوں کا حل ہے ہرپال سنگھ جی آئی آئی آگے آجائی چودری ڈاکیش تک ہے جی کو اپنا عشیرواد پرشورشہ کر کے ابھی نہیں میرے بھرک جاؤں ابھی ایک سیکنڈ میں ہم لوگ اہینسہ کے پجارے ڈیجی ہے اٹھٹیجی اپی دہ آجائیں شنجوہ چاری جی آپ بیچ ماندیں بیچ ماندیں ہم ڈام دن سے اس کا سامپن کہیں گے ڈیجی ہے ڈیجی ہے ڈیجی ہے ڈیجی ہے ڈیجی ہے ڈیجی ہے موسیقی 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 پویٹر پار پویٹ رہے گا